اسلام علیکم بچوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم کتاب سورج مکھی وے سے مازور بچے زندہ آواز کی پڑھائی کریں گے صفحہ نمبر 56 صفحہ نمبر 56 اس کی ہم پڑھائی کریں گے مازور بچے جیسا کہ ہم نے یہ جتے بھی لاز چپٹرز پڑھے ہیں ہمیں مازور بچوں کا ہی زیادہ دکھت ہے یا ایسی شخصیات کا ذکر تھا جنہوں نے اپنی مازوری کو بلکل اپنی کا مدوری نہیں سنجا اور وہ اس کے ساتھ ہی اتنی میند کی اور اتنی لگن سے کام کیا کہ ترقی کی مناظر تیر کرتے ہوئے وہ کسی ایک خاص مقام پہ جاتے ہوئے اور انہوں نے اپنا اپنا نام بنایا عزت بنائی کافی شورت پائی اور اسی طرح یہ مازور بچوں کے بارے میں نظم ہے کہ بچے مطلب کسی جسمانی یا کوئی بھی کمزوری یا مازوری کو چیلنج سمجھ کر قبول کرتے ہیں یہی ان بچوں کی ان لوگوں کا کمال ہوتا ہے ایسے ہزاروں لوگ اپنے کام خود کرتے ہیں بلکہ وہ کسی پر بوجھ نہیں بنتے بلکہ معاشر کا ایک اہم حصہ بن کر لوگوں کے سامنے آتے ہیں جیسے بچے ہیں ہم لال و بہر روشن ہیں مانے دے کمر ہم با سلیکہ با ہنر ہر دم ہلندی پر نظر بچے ہم ہیں لال و گہر لال و گہر مطلب کمتی پتھر اس کا مطلب ہی ہے کہ بچے جو ہے یہ کمتی پتھروں کی طرح بہت نایاب ہیں بہت کمتی ہیں روشن ہیں مانے دے کمر کمر کی مانت چاند کی مانت وہ مہتاب کی مانت وہ روشن ہیں ہم با سلیکہ ہیں یہ بچے کی زبانی ہے ایسے ہی کسی معذور بچے کی زبانی ہے ہم با سلیکہ ہیں با ہنر مطلب ہنرمان ہے ہم اور سلیکے والے ہیں مطلب ہر بات کا سلیکہ ہنر ہم لوگوں کو آتا ہے ہر دم بلندی پر ہے نظر ہر دم بلندی پر ہے نظر مطلب ہمت نہیں آرنی ہے اپنے احساسات بڑے ان کے مطلب بلند ہیں ان کے جو مقاصد ہیں یہ کافی بلند ہوتے ہیں اور اس کے لئے بہت کوشش میند کرتے ہیں اور آخر اپنی مرزل کو پاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کمی طرح بازوری بھی ہوتی ہے تو ان کے اندر بہت سے ایسے سلائیدیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اللہ نے حصے وہ استعمال میں لاکر کافی کامیابی کی بلندیوں پر پہنچتے ہیں معذور ہم کو مت کہو مجبور ہم کو مت کہو اور یہ بچے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو معذور نہ کہو ہم کو مجبور نہ کہو ہم نے اپنی معذوری ہو کبھی بھی اپنی مجبوری نہیں بننے دیا بلکہ ہم نے اس کو اپنی طاقت نہ کر استعمال